ایسے واقعے سنا دینے چاہنے شوق کے لیے بعضوں کے دل میں نیت ہوتی ہے محبت حضرت محمد مصطفیٰ کی پھر وہ کوشش کرتے ہیں ہوسکتا ان کو بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے پھر کہیں واللہ شیخ امیس اتا کی حیات اللہ بھی ہے مانے گا اللہ کی قسم مانے گا بہت سی باتیں میں نہیں بتاتا ہوں اس میں سے جزو جزو بتاتا ہوں کہ یہ کچھ کریں ان کو یہ فضا نصیب ہو میں باتوں تک آپ کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو آگے اب آگے بولنا بید بھی ہے باتیں کھلی بھی نہیں کر دی چاہیے ہر وقت بھی نہیں گئے پھر باتوں کی قدر قیمت نہیں رہتی ہے تو بیچ میں نکل آئیں گے ایسے انشاءاللہ نکل آئیں گے انشاءاللہ لامتیں دیکھتا رہتا ہوں باتیں سماؤں رہا ہم لوگ سنتے ہیں جو سناتے ہیں حیران ہوتے ہیں جو سنتا ہوگا اس کو کیسے اثر ہوتا ہوتا ہوگا ہاں جی ان کے دیکھنے کا اثر ان کے بولنے کا اثر اس آواز کا اثر اس ادا کا اثر اللہ کرے ہم سب کو یہ لیمتیں نصیب ہوں انشاءاللہ جس کو ایسے فیض نصیب ہوں ایسے ہو جس کو بھی ہو وہ کہاں کسی عالم کی دلیل مانے گا بات مانے گا وہ تو لفظوں سے اور بیان سے اور تعویل سے قائل کرے گا لیکن اس سے متقلم ہوئے ہیں حضرت منصفہ اس کو تو دلیل کی ضرورت ختم ہو گئی یا نہیں یہ تو اس کو ضرورت ہے کہ جس کو ایسا موقعہ نصیب نہیں آیا تو وہ پھر سوچ میں ہوتا ہے یہ فضل یہ اللہ ما فاضل یہ کہتے ہیں وہ مفتی آزم یہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں مفتی اکبر یہ کہتے ہیں وہ چیزیں بچھا رہے ہیں گربر میں پڑے رہتے ہیں جن میں پڑے رہتے ہیں لیکن اس کو لے گا بولے گا مجھے ضرورت نہیں مفتی آزم کہ جس بات کو ڈھونڈتے ہیں وہ بات میرے ساتھ ہوئی تو آقا کے شکر میں شیطان آتا ہے نہیں آسکتا تو ختم اس کو ضرورت ختم ہو جاتی اگر یہ فیض آپ پہ ہم پہ کھل جائے نا آپ کتابوں کو ٹھپ کر رکھ لیں گے کتابوں کو ٹھپ کر رکھ لیں یہ فیض بہت بڑی چیزیں لیکن برداشت کرنا بھی بہت جیسے کہتے قسمت سے ہے جیسے کہتے کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں ان الحق کا ہوں یا تمہیں حق ہوں ایسا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے نا تو بڑی تشویش ہو جاتی ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے فیض ہے نا یہ باتیں تو نہیں ہیں کتابیں تو اتنی پڑھ لو قرآن سارا پڑھ گیا فیض شروع ہو گیا نا اب تم درہم برہم ہو جاؤ گا ہاں دیکھو فیض جو در تو کو اطور پہ ہوگا تو موسیٰ صاحب بے ہوش ہو گئے تھے وہ جو تھے جو دیس آتا تھے وہ سیدھے آخرت کو چلے گئے پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا اسی قرآن کریم لو انزل نہا ذر قرآن اس قرآن کو متانے پہانوں پر تو پہاڑ ریضہ ریضہ ہو جائے اس کا فیض جب شروع ہوتا ہے قرآن کریم کا یا نبی کی نگاہ کرم کا یا کسی ولی کا سنتے ہیں انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے سب کوئی بھول جاتا ہے یہ تین طریقے اس کے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی چلہ نہیں کوئی چلہ کاٹے ہیں اس کا کوئی اسم ہے کوئی اسم پڑھتا رہا ہے یہ نگاہ سے ہوتا ہے یا اللہ کی نگاہ یا حضرت محمد مصطفیٰ کی نگاہ یا اس کی نگاہ جو خدا رسول کے نگاہ میں آ چکا ہے ہاں پہلی ہے ہاں تو اس کا مسئلہ سب نگاہ سے اس کا کوئی وزیفہ نہیں ہے تو خدا کر جس صورت سے بھی ہو یہ تین سیوسنوں سے جو بھی صورت خدا چاہے ہیں ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ